بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمیہ جمعہ کا دن ہے اللہ آپ کا یہ جمعہ مبارک کرے پاکستان کا آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں برف پگلتی ہو نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر کیا گرین سگنل مل رہے ہیں بلہ کیا مل سکتا ہے الیکشن سے پہلے کیا معاملہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو بہت سے اہم سوالات عمران خان کا بڑا اہم خط جیل سے قوم کے نام اور تحریک انصاف کے امیدواروں کی انوکھی کمپین نے اس وقت نواز شریف بلاول زرداری اور سہولتکاروں کے خوش کیوں اڑا دیئے اب ان کے بارے میں کیا پلین بنایا جا رہا ہے وہ عوام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو نیشنل میٹنگز ہو رہی ہیں حالات کی خرابی کی بات ہو رہی ہے لاکھوں فوجیوں کو بارڈر سے ہٹا گئے گلیوں کوچوں میں لگانے کا معاملہ اٹھارہ انیس دن رہے گئے لیکن الیکشن ملتوی کروانے کا معاملہ کیوں بار بار آ رہا ہے کامران خان جیسے لوگ پتہ بھی کھڑکے تو کیوں کہتے ہیں الیکشن ملتوی سنم جعوید کا قاضی فائز کے نام خط ہے لیکن یہ عمران خان کا خط نہیں مانتا ویڈیو دکھائے وہ نہیں مانتا تو خط کا کیا اثر ہوگا تفصیل سے لوگوں کے مظالم بتاتا ہوں قاضی نے کیسے جمہوریت کا شبخون کیا ہے ہارسٹرنگ منڈیاں لگیں گی قاضی فائز کیوں جسٹس منیر اور مولی مشتاق سے بھی ایک بڑی واردات اور بلوچستان میں اسرائیل کی موجودی کی اطلاعات میں کیا صداقت ہے کہ اسرائیل کی وزیراعظم کا کال ایک بہت بڑا بیان آیا اور اس کے بعد جو ایران اور پاکستان کے معاملات ہیں اس پر بہت سی تفصیلات جو پاکستان کی عوام کو نہیں پتا وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دنیا کا ایک بڑا اتحاد جو بہیرہ احمر میں یمن کی حسیوں کے خلاف کیوں کٹھا ہوا ہے مغرب کو پتھر کے دور میں بھیجنے کا حسیوں کا منصوبہ بہت بڑا منصوبہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے استحقام پارٹی اور پیپلز پارٹی سمیتھ سب کی نظریں آزاد امیدواروں پر کیوں ہیں عوام کس طرح یہ منصوبہ لاکام کرے گی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور پاکستان کی عوام جو بہت بڑا رسک لے رہی ہے اس کا بیک اپ پلین آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ لادلہ سپر لادلہ پرو میکس لادلہ نواز شریف ایک طرف پاکستان کی عوام کا لادلہ ایک طرف اور عوام پاکستان کی جیت رہی ہے میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا پنجاب میں چیف الیکشن کمیشنر سعید گل کو تبدیل کیا گیا اور قاسم سوری کی نائلی کا معاملہ کازیفہ اس نے اٹھا لیا دوزر اٹھارہ کا یہ سارے معاملات کیا ہے لیکن ویڈیو آپ نے آج ٹائم اپنا دینا ہے پورا پاکستان ایران کا معاملہ جو سب سے پہلے آپ کو پتہ لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے اب دونوں طرف سے حساب برابر ہو چکا ہے لیکن کیا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے یہ کوئی فرنڈلی میچ تھا اس سے فائدہ کس کو ہوا نقصان کس کو ہوا اس کی تھوڑی تفصیل سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کیا تھا جو ہم بتا نہیں سکے دو دنوں میں بہت سے لوگ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جہاں سونا چاندی گیس تیل پیٹرول ڈیزل لیتھیم جیسی محتاط اندازہ تین کرب ڈالر سے زیادہ مادنیان دوسری سستان بلوچستان وہ ایران کی طرف جسے اصلی بلوچستان بھی کہا جاتا ہے اکیس صوبوں میں دوسرا بڑا صوبہ وہاں ٹائٹینیم کوپر اور سونا ایران میں آٹھ ٹن سونے کے بھی زخائر دریافت ہوئے اور ایک محتاط اندازہ ہے کہ یہاں چار سو ملین ٹن تانبا بھی پڑا ہوئے ٹائٹینیم بھی ہے یہ چیزیں اپنی طرح لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ جو تیل اور گیس کی مادنیات کے زخائر کے میں بات کروں تو دنیا میں پوری دنیا میں تیل کے زخائر میں ایران دوسرے اور تیسرے نمبر پر گیس اور تیل میں بارہ فیصد دنیا کا تیل اور گیس یہاں سے نکلتا ہے بنیزولہ اور سعودی عرب کے بعد دوزار اکیس میں سب سے زخائر ان کے بعد دو سو باسٹھ ارب بیرل تیل یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ آئیے تھوڑا جیوگرافیا ایران کی سائٹ پہ تئیس لاکھ لوگ ایرانی بلوچو ہیں اور جنہیں ان کے ساتھ سہستانی ہیں اقلیت میں ان کے ساتھ کمیونٹی کرد بھی ہیں رومانی بھی ہیں اور پاکستان کی سائٹ پہ تقریباً ایک کروڑ دوزار سترہ میں تھے اب شاید دو کروڑ ہو گئے ہوں گے لوگ دو کروڑ کی آبادی بلوچوستان کے رقب اور بدقسمتی سے بلوچوستان پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ تین کھرب ڈالر کے زخائر پر بیٹھا ہوا اور جنہیں ایران کا ادھر بھی ہی ہلا گیس اور تیل آپ کو پتا ہے ان کی دنیا میں کوئی لیتا نہیں دنیا کے پہلے پانچ ممالک میں آتے ہیں اور پاکستان میں بھی سوی سے گیس نکلتی ہے لیکن پورے ملک میں گیس ہی نہیں اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک دیکھیں جہاں بھی موادنی زخائر ہے چاہے وہ وینیزویلا ہو چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہو جہاں سے وہ نیو پاپا گینی ہو ماسونا نکلتا ہو ہیرے نکلتے ہو تیل نکلتا ہو گیس نکلتی ہو موادنی زخائر ہو وہاں پر آپ کو شدید ترین کشیدگی عوام کے حالات بدترین سطح پر اور پروکسیز دنیا کی وہاں پر لڑے ہوں گی ابھی بھی بلوچستان میں پانچ پروکسیز خفیہ ایجنٹس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں بلوچستان میں اس میں سعودی عرب ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے چین ہے ہندوستان ہے اور بہت سے اور بھی ہیں بلوچ الہدگی پسند بھی ہیں ایران میں بھی الہدگی پسند بلوچ ہے ان کی وجہ سے جو معاشی بدحالی دیکھیں ان لوگوں کی جو زمین سے نکلنے والے ریسورسز پر دوسرے ممالک قبضہ کر رہے ہیں ان کی اپنے لوگ قبضہ کر رہے ہیں ان کے بچوں کو نہ تعلیم نہ صحت نہ ایجوکیشن نہ معاشی ترقی ان کے ریسورسز چوری کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے جیسے بنگالی اسلامباد آتے تو یہاں کی ترقی میں سڑکوں میں پٹسن کی خوشبو آتی تھی اسی طرح بلوچ پنجاب میں اسلامباد میں کراچی میں جاتے ہیں دنیا ہیوں میں مختلف نظر آتی ہے ایران میں بھی یہی حالات ہیں اب پاکستان کی علیت کی پسند جو ہے وہ بھاگ کر بلوچستان جاتے ہیں اور بلوچستان کی علیت کی پسند ہے وہ بھاگ کر پاکستان آتے ہیں ان کی سرپرستی دنیا کے دیگر ممالک بھی کرتے ہیں اب ماضی میں دیکھیں جس طرح good student bad student والا معاملہ تھا تو یہاں بھی ہمارے لیے good ان کے لیے bad پاکستان میں انتہائی سستی قیمت پر وہاں سے انہیں ملتا ہے اور پاکستان میں پوری قیمت پر مہنگ آترین ایران کے پھر ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں شیائے خوردنوش چاول وغیرے یہ وہاں سے لے تھے پاکستان کو آزادی کے بعد تسلیم کرنے ہوئے دنیا کا پہلا ملک ایران پینسٹھ کی جنگ میں ایران کی طرح سے مددت تھی تعلقات برادرانہ اور اس لیول پہ لیکن عرب دنیا کے ساتھ ان کا ایک تنازہ ایران کا شروع ہوا اسرائیل کے ساتھ شروع ہوا اور پھر انہیں اپنی بقا کا منصوبہ بنایا امریکہ چین روس کی طرح پر اپنے ملک میں لڑنے کی بجائے دنیا کے دیگر ممالک میں متحرک گروپوں کے ساتھ تحاد جس میں ان کے آپ کے کمانڈر یاد ہوگے سلمانی صاحب جو امریکہ کی ایک ٹرون میں ابھی انہیں راستے سے ہٹایا گیا تھا عرب دنیا میں انہیں لبنان، شام، عراق، فلسطین، ترکی، لیبیا، یمن افغانستان، پاکستان ایک بہت بڑا جال بچھا دیا پروکسیز کا یہ مغرب اسرائیل کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دیکھیں اس کی بہت بڑی مثال ابھی یمن کے حوثیوں میں بہیرہ احمر میں اور یہ منصوبہ آپ کو یہ میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں یہ بڑا اہم معاملہ ہے دنیا اس وقت پریشان ہے باب المنداب میں وہاں پہ جو انٹرنیٹ کا بہت بڑا انفرسٹرکچر مشرق اور مغرب اور اس تینے بریازموں کو جوڑتا ہے افریقہ یورپ کو بھی پچھے ہزار مائل تک ہانگ کانگ سے لے کر یہ ایک ساؤس چائنہ سی سے یورپ کی طرف بظاہر تو بارہ ممالک و انٹرنیٹ جس میں پاکستان بھی شامل ہے کیبل اے اے ای ون جسے کہتے ہیں ایشیا، افریقہ، یورپ اس میں ہانگ کانگ، ویتنام ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، تھائیلینڈ ہے، ہندوستان ہے عرب امارات ہے، قطر، یمن، سعودی عرب، مصر، یونان یہ سارے ہیں فرانس پیس میں ٹکنالوجی میں آپ کو پتہ انہوں نے جب اضافہ کیا تو یہ انٹرنیٹ کا معاملہ شروع ہوا اب یمن کے ہوسی سے روکنا چاہتے ہیں پتھر کے دور میں دنیا کا پورا نظام جو انٹرنیٹ پر چالے ہیں بینکنگ سے لے کے یہ مارکٹ تک سب کچھ جو انسہار کرتی ہے وہ ہوسی سے روکنا چاہتے ہیں کٹنا چاہتے ہیں دنیا کے انہوں نے دکھتی رکھ پکڑی ہوئی ہے اب ایسے میں جہاں اسرائیل کے ساتھ ایران کے معاملات ایسے بننے ہوئے ہوسی ایک بہت بڑا خطران کیلئے ہیں سات اکتوبر کے بعد آپ کو پتہ ہے ترازہ فلسطین اسرائیل کا بہت بڑا معاملہ تھا انہیں اس کو کل اسرائیل کی وزیراعظم نے ایک اعلان کیا تھا جن کی سب سے بڑی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں وہاں پہ اپنے رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے خبر ہے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ ایران کی گروپوں سے لڑے برائراز کیوں نہیں حملہ کرتے تو اس نے کہا ہم ایران پر برائراز حملہ کریں گے پھر سب نے دیکھا ایران پر اسرائیل کی طرف سے تو کوئی حملہ نہیں البتہ پاکستان کی طرف سے حملے کا جواب دیا گیا جسے میں پاکستان کا بلکل درست موقع سمجھتا ہوں پاکستان نے درست کیا اور یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں تھا لیکن یہ کیا اتفاقیات ٹائمگ ہے یا عرب امرات کی طرف سے دباہ ہو آیا کہ پاکستان اسرائیل کے جو تعلقات بہتری ہے اور اسرائیل اور ایران کے جو تعلقات وہ بھی دنیا کے سامنے تو پاکستان پر دباؤ بڑے عرصے چال رہا تھا جس کا خود ثبوت ابھی حامد میر نے جنرل باجبہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اسرائیل کے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے اور خان کی حکومت گرانے کی وجہ بھی یہی تھی اب سب نے وہ دیکھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ ان کڑیوں سے کڑیاں جوڑے تو آپ کو ساری کہانی سے آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان پر ایسا حملہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اب میں کسی نتیجہ پہنچنے کی بجائے سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد اچانک پاکستان میں بیانیاں بہتر ہوا جو پچھلے دو سال میں دوریاں تھی جو بڑھ گئی تھی اور وہ پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک دم بہتر ہی ہماری عظیم فوج آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے دفاع میں ہمارے خون میں پاکستان پر جو بھی نظر رکھے گا ہم اس کے کبھی بھی ساتھ دینا تو دور کسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب یہ معاملہ جو ہے ایک جو سنو ٹی وی کیا یہ چینل آپ کو پتا ہے کس کا بھائی لوگوں کا ان کی پھر خبر بھی آئی ابھی کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بلے کی واپسی کے لئے گرین سگنل دے دیا اب تحریک انصاف انٹرا پارٹی تخوابات بھی کروا سکتی اور جب چاہیں کروائیں اب لوگ سوچ رہے ہیں کیا یہ برف پک لی ہے جس طرح تحریک انصاف نے کھل کر ابھی جو بیانات دی ہے یہ حمایت کی تو کیا پورے پاکستان میں جو سارا پاکستان کرتا ہے تو کیا اس سے معاملات بہتر ہوئے بیرسرگور کی الیکشن کمیشن سے ملاقاتوں کی بعد پھر تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ بلے کی نشان کی واپسی کی کوششیں تو کیا یہ ماحول بہتر ہو گیا یہ ایسا لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیکوائے آئیے کردو میں کہتے ہیں لالج دینا یا سراب جیسے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ابھی دیکھیں ان کے تمام صافیوں کو پیغام بھیجا گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف جو داندلی کی ویڈیوز ہوں گی جو شوائد ہوں گے تصاویر ہوں گی وہ سوشل میڈیا پہ نہیں لگانی عام انتخابات میں 13-11 دن رہ گئے ہیں یہ بیانیاں بھی بار بار بنایا جائے جی الیکشن ملتی بھی کروانے حالانکہ بڑا مشکل نظر آتا ہے دن تھوڑے لیکن ابھی قومی صاحب تھی کہ اجلاس کی بات بھی ہو رہی ہے جی کہ لاکھوں فوجی سرحدوں سے ہم ہٹا کر گلیوں میں ان سیاسی جماعتوں کی لڑائیوں کو چھڑوانے میں لگا دیں تو یہ جو دہشتگردی یہ کون روکے گا اب ساری طاقت ہم ادھر لگائیں گے تو ہماری معیشت جو SIFC نے استعقام دینا ہے وہ کیسے ہوگا الیکشن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں تین سال کے معیشت خود کیسے ٹھیک ہوگی ہم خود کریں گے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں وہ الیکشن آپ کو یاد ہوگا تہوار ڈھول دھمکہ میدواروں کا جمع جلسہ جلوس لائیو ٹرانسمیشن شیدہ ٹلی جیسے پروگرام آپ کو یاد ہوگا مزہ بنتی تھی جمہوری حق کا استعمال کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کا مزاک اڑاتے تھے جکتے لگاتے تھے کوئی جیتنے والا کوہارنے والا ایک مزہ تھا کھانے پکتے تھے ایک محول تھا لوگ اوورسیز سے جا کے ووٹ ڈالتے تھے ایک بھرپور جمہوری معاشرے کی قاسیت آج اغواہ براہ تشدد مارپی جبری بیانات پریس کانفرنسیں ذینی نفسیاتی طور پر پورا معاشرہ مریض انہوں نے بنا دیا اپنے ہی ملک میں لوگ جنگل لڑے اور بینہ جنگل لڑے معیشت بھی تباہ و برباد اب یہ چند لوگوں کی زدہ انا اور بقاہ کی خاطر چند لوٹیرے چونوں کو خاندان کو چوبیس کروڑے لوگوں کے خوبصورت ملک کو شمالی کوریا بنانے جا رہے ہیں اللہ اس گھٹن جبر اور ظلم کے دور کو ختم کرے اس جمعہ کے دن میری تو دعا آپ بھی کریں انہیں عوام سے آپ نہیں لڑ سکتے دیکھیں وجہ بڑی صاف ہے جنہیں یہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں انہیں عوام تسلیم نہیں کرتی مانتی نہیں نوازشی بلاول زرداری یہ سارے عدم اعتماد کے وقت جو حکومت انہوں نے گرائی تو اس وقت ان کی کوشش یہ تھی کہ منڈیٹ ہمارے پاس وہی ہو آپ ان کے اب خود سروے اٹھا کے دیکھیں انتخابی مہم دیکھیں کھل کر جس طرح اب یہ بدماشی ایک طرف کار رہے ہیں لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں غریدہ فاروقی ابھی انہیں اکتر کا سروے وہ دیکھ لیا آپ نے ایک ووٹ پتہ نہیں وہ نون لی کا عیاض صادق اپنے حلقے میں کورنر میٹنگ کرتا ہے وہاں خان کے نائرے لگتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں عیاض صادق اپنے ماتھے پر پسینہ اور کامپ پر ٹانگ نہیں تھی باجوا کے بارے میں جو کہتا تھا منسیرہ میں ڈیپٹی کمیشنر اور آر پیو جو ہے وہ اس نواز شریف کے جلسے میں کرسیاں لگا رہے ہیں صفائی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں یہ وہی ڈی پیوز اور ڈیپٹی کمیشنر جنہوں نے ایم پیو کے تحت تحریک انصاف کے لوگوں گرفتار کر رہے ہیں آرڈر دی ہیں سارے منسیرہ میں ان کا سٹیج اکھاڑا تھا اب وہی لوگ ریٹرننگ افسر بھی ہوں گے ڈیسٹرک ریٹرننگ افسر بھی ہوں گے ریلیکشن بھی کروائیں گے ادھر پنجاب کی پولیس گلو بٹ نواز شریف کے پوسٹروں کی حفاظت کر رہی ہے سیالکورٹ میں خواجہ عاصف کی تمام جماعتوں کے بینر اور پوسٹر اتار دی ہے سوائے خواجہ عاصف کے مدد تحریک انصاف کے رہنما وزیر وہ خیال احمد قاسطر و قرآن پہ حلب دیکھ کہہ رہا ہے خان کے ساتھ ہوں زبردستی بیان نام مانا جائے سنم جاویز آٹھ مہینوں سے جیل میں قاضی خفائز کو خط لکھ رہی ہے آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے قاضی صاحب ہمیں تو نو مہی کے الزام ہی نہیں ویڈیوز پر پکڑا گیا ہے اسی کے الزام کی بنیاد پر ہم جیلوں میں ہیں عوام کی تنخواست یا پیسے لیتے ہیں کوئی آپ کی عدالت میں جائے کوئی خط لکھے آپ ویڈیو نہیں دیکھتے خط نہیں مانتے خان نے خط لکھا ستر ثبوت لگائے نہیں مانا میڈیا پر بات کرے کہتا ہے جی میڈیا ٹاک نہ کریں دستا ویزاد کی بنیاد پر کریں وہ دیکھتے نہیں جب فنس جائیں گمشدیوں کی بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم وہاں کو کہاں سے سیکیورٹی دیں ہم کوئی ہمارے پاس کوئی فوج تو نہیں کھڑی قاسم سوری کا البتہ دوزار اٹھارہ کا کیس اٹھا لیا جس طرح بھٹو اور مشرف کا اٹھایا مردہ لوگوں کا حالانکہ دوزار پندرہ میں ہریپور میں نون لی کے عمر یوب اس وقت تھے ان کا کیس سمارہ ملک دوزار چودہ گئے لیکن قاسم سوری کا اٹھایا کیونکہ قاسم سوری نے رولنگ دی تھی آپ کو یاد ہے بیبل کنسی طرح نے اس طرح تحریک انصاف کا بیان چھین لیا نشان اے این پی کو لال ٹین دے دی اور بلاول کی پارٹی کو مان لیا ہے خط پہ جو تھی نہیں کسی کے پاس اور آج طرح کے ساتھ پوری الیکشن کمپین فارغ کر دی تو یہ قاضی نہیں ہے اس کے نیچے لور کورٹس کا بھی یہ حال ہے جسٹس باکر نکوی جواد حسن بلال شاید یہ تین لوگ فیصلے سن رہے ہیں خان کے ٹریبینل بنایا پانچ دن سے آرڈر ایشو نہیں کر رہے سپریم کورٹ میں وہ اپیل ہے تاکہ لیٹ ہو جائے اور غیر قانونی طور پر ان کے اپنے ماضی کے فیصلے ساگڈار مفرور اشتہاری تھا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن آج جو نو مہین پہ روپوش ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے تو یہ ان کے سب سے بڑی بارد لیکن اب ان کی جو بڑی باردار جو آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ آزاد امیدواروں کے مطلعے اور یہ راستہ کھول ہے کازی فائز ہارس ٹریڈنگ کا راستہ پہلے ریٹرننگ افسران جس طرح لے کے اے ڈی سی اے سی وغیرہ اب یہ وہی طریقہ جھنڈا پوسٹر نہیں لگانے دینا امیدواروں کو ایم پی کے تحت پکڑنے والے وہ لوگ انتخابات کروائیں گے دوسرا طریقہ کے انصاف سے بلہ اس نے چینہ پوری کی پوری فیلڈ بدل دی اب ہارس ٹریڈنگ کے آزاد امیدوار ہوگے ان کی منڈیاں لگیں اب یہ فیض جس طرح وہ پاکستان کی تاریخ میں کہتے ہیں جسٹس مورید مولی بھی کہتا ہے ہم ان کی تاریخ انصاف کو جیتنے والے امیدوار لے جائیں گے یہ مسلم نیون سے تھوڑا طریقہ باردات مختل ہے وہ تو کہتے ہیں ہماری گل ہوگی ساڑی گل ہوگی یہ ازاد امیدواروں پر منڈیاں کو منصوبہ بندی ہے فیضل حسن چوہان کہتا ہے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کہہ رہا ہے کہ ستر فیصد لوگ ان کے جب جیت کے آئیں گے آپ دیکھیں گے سارے آئی پی پہ بلاول کہہ رہا ہے ہم ازاد امیدواروں سے حکومت بنائیں گے اب جو پاکستان کی عوام اتنی منت کر رہی ہے ازاد امیدواروں کے ایک ایک نشان کے لیے میڈیا کی کمپین چلا رہے ہیں نتنے انداز سے مارکٹ کر رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں ڈھونڈ کے ووٹ دیں گے ان کی سارا معاملہ کر رہے ہیں کارل کو ان میں سے کوئی شخص ووٹ لے کے استحقام پارٹی یا پیپلز پارٹی یا نولی میں جائے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا خان تو کہتا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے لوگ کنی لوٹوں کا انجام پتا ہے لیکن پاکستان کی عوام کو اب سب سے اہم معاملہ یہی کرنا ہوگا ازاد امیدوار آئے آپ لوگ جن کی قربانیوں انہیں چھوڑ دیں وہ تو نظر آگئے نو مہی کے بعد نہیں ٹوٹے آپ بھی نہیں چھوڑیں گے تمام لوگوں سے آپ باقاعدہ طور پر کورنان میٹنگز میں قرآن مجید پر حلف لیں وہ ویڈیو بنائیں سوشل میڈیا پر لگائیں اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں تاکہ کل کو جب یہ لوگ اپنی کو وفاداری بدلیں تو آپ عوام کے سامنے انہیں ایکسپوز کریں ان کو ان کی علی خانہ رشتدار خاندان سب کو پتا تو چلے کہ انہیں مرنا ہے جس طرح وہ قبر کی آج ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بندہ جا کے پتواری کبر پر رو رہا ہے اب اسی طرح پی ٹی وی پہ دیکھیں بلے کے نشان پر جس طرح وہ بات کر رہے تو انہوں نے پورا میچ ہی اڑا دیا میچ ہی نہیں دکھا رہے دینے اس لئے کہ صرف خان کی تصویر آئی اب لوگ بڑے زبرتہ زبرتہ سے انتخابی نشان جو انہیں مل رہے ہیں اس پر مہم چلا رہے ہیں اپنی بڑی محنت کر رہی ہے وہاں کوئی فریج پہ کوئی بینگن پہ کوئی ریڈیوز پہ یہ جو چلے وہ اشتہاروں میں میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ کا سب سے بہترین کلپ سوشل میڈیا پہ چال رہا ہے بہترین جس نے بنایا بڑا اس کے کرائٹ دینا چاہیے اور یہ معاملہ دیکھیں یہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بار بار یہ انسانی نفسیات ہے جتنا دباؤ گے لوگ اتنا اٹھیں گے یہ پوسٹر نہیں لگانے دے رہے ہیں انتخابی مہم نہیں چلانے دے رہے ہیں غوا کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اب عمران خان کا ایک خط کافی ہے جو عوام انتظار کرتی ہے کہ ووٹ الیکشن میں خان کو دینا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے خان نے جیل میں جا کے کیا کیا یہ کہتے تھے ٹوٹ جائے گا روئے گا وہ کہہ رہا ہے شکریہ تمہارا تمہاری میربانی تمام پوائنٹ ہے جو روزانہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اب پانچھوہ دنیا کا بڑا ملک اور اقواہ برائے تاوان اقواہ برائے سیاسی تاوان وہ فیصلہ باد میں جو میں دیکھ رہا تھا اس کی خیال احمد کاسطروں کی جس طرح وہ گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کازی کی در سویا ہوا دیکھتا نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی ایٹی بناہ گئن لوگ پکڑے میں جو کرنا ہے کریں بارال اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے جمعہ کا دین ہے آپ بھی جمعہ پڑھ کے دعا کرتی ہوں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے کے لئے بی لگ تک اجازہ دیں اللہ حافظ